ڈیر ویورز اینڈ لرنرز نیکسٹ لیسن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ہائپر لنک ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہائپر لنک کیا کرتا ہے بک مارک دیکھتے ہیں جو بک مارک ہے create a book mark to assign a name to a specific point in a document اس پر کلک کر دیتے ہیں بک مارک کا نیم ہم کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو بک مارک 1 کا نام دے دیتے ہیں add کرتے ہیں دوبارہ جاتے ہیں بک مارک پہ اب ذرا دیکھتے ہیں بک مارک 1 ٹھیک ہے go to پہ کلک کریں گے تو اسی بک مارک 1 میں ہم چلے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہے کیا چیز یہ ذرا ہم نے دیکھنا ہے چلیں دیکھتے ہیں پہلے میں اس document کو save کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو اب ہم directly کہیں بھی save نائے 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 documents میں save کر دیتے ہیں download documents کہاں سلا گیا documents ٹھیک ہے save یہ میں نے save کر دیا اب ذرا آکے bookmark اور bookmark کو ہم delete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے can close کر دیتے ہیں دوبارہ bookmark پہ کلک کرتے ہیں یہاں ہم bookmark 1 کا نام دیکھیں add کر دیتے ہیں اور یہ document میں close کر رہا ہوں ٹھیک ہے yes میں new document open کرتا ہوں control n اب میں آتا ہوں insert پہ اور bookmark پہ کلک کرتا ہوں لیکن یہاں کوئی bookmark نہیں ہے ٹھیک ہے وہی file واپس open کرتے ہیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سے کیا demand ہے bookmark کی تو میں control end پریس کرتا ہوں لیکن control end جو ہے وہ میرے کی بورڈ میں کام نہیں کر رہا میں بالکل آخر میں آ جاتا ہوں یہ میں new page پر آ گیا اچھا control کے ساتھ میں نے enter دبایا تو page break ہو گیا یعنی جہاں میرا cursor موجود تھا وہ directly new page پہ چلا گیا اچھا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اب bookmark bookmark پہ میں کلک کروں گا one اور go to پہ کلک کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس page کو ہم نے bookmark کیا ہوا ہے تو یہاں سے اگر ہمارے پاس بڑھا document ہے تقریباً 100 200 pages کا ہے اور ہم مثال کے طور پہ 150 number page پہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے page number 50 کو یا page number 40 کو ہم نے bookmark بنایا ہوا ہے یا ایک example ہے page number 2 کو تو page number 2 کو اگر ہم نے bookmark بنایا ہوا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں page number 150 پہ تو یہاں پر آ کر ہم اور ہم چاہتے ہیں کہ page number 2 پہ کچھ ایسا content ہے اس کو ہم copy کر کے page number 150 پہ ڈال دیں تو bookmark کی مدد سے ہم directly page number 2 پہ آ سکتے ہیں یا bookmark اگر نہیں ہے تو اس کو نام bookmark نہ دیں ایک example ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بلکل end پہ چلا جاتا ہوں یہ میرے پاس ایک page ہے میں chapter لکھ کے tape دباتا ہوں اور میں اس chapter کا نام biology دیتا ہوں ٹھیک ہے enter دبایا اور میں نے control کے ساتھ enter دبایا دوسرے page پہ چلا گیا chapter اور tap دبا کے اس chapter کا نام میں sorry chemistry لکھ دیتا ہوں اور پھر control کے ساتھ enter دباتا ہوں chapter اور اس chapter کا نام میں نے physics رکھ دیا ٹھیک ہے میں اوپر جاتا ہوں page number یہ جہاں میں نے bio لکھا ہے یہاں پہ آکے میں اسی page کو یا اس text کو biology کے نام سے bookmark بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے bookmark پہ آتا ہوں اور یہاں میں نام لکھ دیتا ہوں biology ٹھیک ہے biology add کر دیا ٹھیک ہے اگلے پہ جاتے ہیں یہ chemistry کو میں chemistry کے نام سے bookmark بنا دیتا ہوں bookmark کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے پھر ہم آسانی سے کسی بھی chapter پہ یا کسی بھی topic پہ آسانی سے jump کر سکتے ہیں یہ بھی ہو گیا اس کو میں physics کا نام دے دیتا ہوں bookmark پہ آگیا یہاں میں نے directly physics لکھا اور add کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں بالکل document کے شروع میں چلا جاتا ہوں اور میں نے کسی bookmark پہ جانا ہے مجھے ضرورت ہے اس وقت ایک example ہے مجھے chemistry پہ جانا ہے تو میں chemistry پہ click کرتا ہوں go to پہ جیسے click کر دیا تو دیکھیں جس chapter کو یا جس page کو یا جس line کو میں نے bookmark بنایا تھا directly میرا cursor وہی موجود ہے تو یہ ہوتا ہے bookmark bookmark کے کیا کہتے ہیں فوائد یا advantages یا یہاں سے آپ type کر کے بھی لکھ سکتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے لیکن صرف مجھے bookmark کا number یاد نہیں ہے میرے پاس ایک example ہے کہ bookmark بہت زیادہ ہیں تو میں یہاں صرف physics لکھ کے enter دباتا ہوں اور yes پہ click کرتا ہوں تو یہ all collections میں نہیں نہیں یہ clip art ہے sorry یہ نہیں ہے bookmark یہاں سے search نہیں ہو سکتا صرف یہی سے ہو سکتا ہے cross reference پہ آتے ہیں اور cross reference کو ذرا پہلے دیکھ لیں refer to items such as headings figures and tables by inserting across reference such as see table 6 below or turn to page 8 یہ بالکل آسان ہے آپ اپنے ہی document میں ایک ہی page میں یا مختلف جیسے ایک example ہوتا ہے ذرا ہم اس کو try کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے control end بالکل آخر پہ آجاتے ہیں control end میں نے دبا دیا اب یہاں یہ ہے کہ میں لکھتا ہوں see in the below figure number 2.1 یہ ایک example ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں کچھ بنا کے نہیں یہاں نہیں بلکہ next page پہ بناتا ہوں یہ دیکھیں next page پہ میں کیا کہتا ہوں shapes بنا کے یہ ایک shape بنا دیتا ہوں بس اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں میں right click کر کے sorry right click کر کے add text کرتا ہوں see the figure here ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ بھی لکھ دیا اس میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ جو box ہے اس کو میں reference اس کا cross reference بناتا ہوں پجلے پیج پہ جو میں نے text لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہاں آتا ہوں یہ میرا cross reference ہے ٹھیک ہے see in the figure یا صرف اس کو بناتا ہوں یہ جو text ہے یہاں پر آتا ہوں insert اس کو میں نے select کر دیا cross reference پہ click کرتا ہوں اور اس کے ساتھ آپ نے کیا reference جو ہے وہ کرنا ہے reference لگانا ہے یہ link بن جائے گا paragraph number paragraph number paragraph above below paragraph number اس پہ تو صرف اچھا sorry numbered item reference type کیا ہونے چاہئے heading ہے bookmark footnote and note equation figure table اس figure اور table وغیرہ سے اچھا چلیں ہم اس پہ bookmark لگا دیتے ہیں یا اس میں heading تو ابھی تک ہم نے کوئی لگایا ہی نہیں ہے ایک example ہے کہ ہم heading بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم heading کہاں بناتے ہیں اس text کے نیچے یہاں یہ ہم delete کر دیتے ہیں یہ box ہے ہم یہاں پہ heading لگ دیتے ہیں heading one میں نے لگ دیا اس کو میں نے select کر کے simple سی بات یہاں سے ہم apply کرتے ہیں یہ جو style sheets ہیں ان سے heading one یہ ہے یہ میں نے heading one اس پہ apply کر دیتے ہیں بھر ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے اب ہم وہاں جاتے ہیں جہاں ہم نے heading one apply کیا ہوا یہ دیکھیں تو اس heading one کو ہم یہاں سے reference کر دیتے ہیں refer کر دیتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ click کریں گے تو یہ cross reference پہ گئے اور یہاں سے numbered item نے یہاں heading اور heading text page number ہاں ٹھیک ہے یہ نیچے آگیا یہ heading one لکھا ہوا ہے یہ جو میں نے text لکھا تھا اسی کو میں نے select کیا اور insert پر click کر دیا ٹھیک ہے اچھا see below نہیں یہاں پہ نہیں space دیکھیں میں bracket میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ پورا word insert کر دیتا ہے یا bracket کے بغیر بھی لکھ سکتے ہیں reference پہ آگئے اچھا heading text page number heading number نہیں heading text ہی ٹھیک ہے heading کے اندر جو text ہوگا یہ text heading one یہ جو letters لکھے ہوئے ہیں ان کو میں insert کر دیتا ہوں insert اور close کر دیا ٹھیک ہے اب یہ بیسے تو کچھ دکھائی نہیں دی رہا لیکن اس پر اگر میں pointer لے آگا تو یہ مجھے banner show کرے گا control دبا کے اب میں pointer لے آؤ اور اس پہ click کروں تو یہ مجھے refer کرتا ہے cursor jump کر دیتا ہے اسی heading one پہ جس پہ ہم نے heading one apply کیا ہوا ہے تو آج تک کے lesson کے لئے اتنا ہی کافی ہے next lesson تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے